میوات علاقے میں پنچائے چناؤں کو لے کر کے کیا کچھ تصویر رہی وہ آپ سے چھپی نہیں ہے فیلحال میں موجود ہوں نوہنجلے کے گاؤں نوابگڑ میں اور نوابگڑ سے اب کی بار حاجی رسید کی پتر ودو ورسینہ کے یعنی سر پر سرپنچی کا تاز سجایا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ انڈری کھنڈ کے بعد جب نوابگڑ کی پنچائے کو الگ کیا گیا تو اس کے بعد اب نوابگڑ جو گاؤں ہیں اس کی دسہ اور دسہ کتنی بدلنے والی ہے آنے والے سمیں میں کیا کچھ وقاس گاؤں میں ہونے والا ہے اس کے علاوہ ابھی تک کون کون سی سمسیاں گاؤں میں بنی ہوئی تھی وہ جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ گاؤں کی سبھی سرداری اور اس کے علاوہ نوجوان اور بجرگ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے حاجی رسید کے اوپر ایک بھروسہ جتایا ہے اس بھروسے کے اوپر حاجی رسید کتنا کھرا اتر پاتے ہیں یہ تو وقت دے کرے گا لیکن کون کون سی سمسیاں ابھی بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں حاجی رسید سب سے پہلے تو جیت کی آپ کو بہت بہت دائی ہے ہماری طرف سے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر لوگوں نے ویسوا جتایا ہے بھروسہ دکھایا ہے کہ آنے والے سمیں میں نوابگڑ جو گرام پنچائے تھے اس کا وقاس ہوگا کیا کچھ کام کرانے والے ہیں نوابگڑ میں انشاءاللہ سارے کام کرائیں گے جو ساری سبیدائیں نہیں تھی گاؤں کے اندر وہ انشاءاللہ امید ہے کہ سارے بھائیوں کے سہیوگ سے سارے وقاس کرائیں گے اچھا اس ٹائم پہ جب آپ یعنی کی ووٹ مانگنے کے لئے گاؤں کے لوگ کے بیچ جا رہے تھے تو گاؤں کے لوگوں نے کون کون سی سمسیاں آپ کو بتائی ساری سمسیاں ہی سمسیاں ہیں کہ پچھڑا ہوا تھا ہمارا گاؤں سارے بھائیوں کا سہیوگ رہے گا اور بھائی چارے کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ اچھا اس میں نوابگڑ میں ٹوٹل ووڈ کتنی ہے تو گیارہ سو ڈالو تیس موٹ 1100 سکاس ہے کتنی بھوٹ سے بیجی ہوئے آپ لوگ ایک سٹھوٹو سے چکے ہیں اچھے بھائی جب ہم لوگ آ رہے تھے تو سارے رستے کچھے بنے ہوئے ہیں کچھے بنے ہوئے ہیں ہم آپ لوگوں نے سرپنس کو نہیں بولا کی بین کی کام کر رہا ڈی میں پنچے ہوئے تھی کوئی دھیان نہیں دیا کرتا ہے انشاءاللہ سارے پککے کرائیں گے پانی کا پورا سمیدان کریں گے شکول کا پورا شکشہ پہ دھیان دیں گے انشاءاللہ سارے بھائیوں کا سہیوگ رہے گا انشاءاللہ ساری کامیاں بھی ہوئی کہ اب کی بار نوابگڑ گاؤں کی دسا اور دسا دونوں بدلنے دونوں بدلنے والی انشاءاللہ جی کیا نام ہے چچا مجید نام ہے جی مجید اچھا یہ بتائی سرپنچ بنا دیا راکھیر کو کام ہوگا کہ نہیں سرپنچ بنایا کام کے لیے ہمارا چاہتے ہو سارے کام راستے کچھے بھی ہیں شکول بھی بچڑا ہوا ہے اور گلی گوچھلی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے سارے کام رشید پہ بسوا سے کرائے گا اور کام نہیں ہوا تو کام نہ ہوا تو بدل دیں گے اور کوئی کر لیں گی آنے والے وقت میں آنے والے وقت میں چلیے جی چچا کیا نام ہے سبسدین سبسدین کتنی مار ہو گئی کچھتر کریب کچھتر کے آس پاس ہے اچھا یہ بتائیے کی کیا چاہتے ہیں نئے سرپنچ سے نئے سرپنچ سے یہ چاہتے ہیں جہاں میں بکاس بڑیا کریں اور جی راستہ بھی صحیح کریں بیلی پانی سب چیز سچوی سے آس اولیت کریں اور انشاءاللہ ڈنگا فیساد میں ہمارا سپن نہیں ہونے دے گا نہ کریں گے چلیے ہمارے ساتھ نوجوان طبقہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اچھا یہ بتائیے کہ آنے والے سمی میں کیا کچھ وکاس گاؤں میں ہونے والا ہے اور کون کون سے مددوں پر آپ لوگ کام کرنے والے ہیں سب سے پہلے درجون بھائی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئے اس کے لئے بہت دھنیواد اور جیسے گاؤں کی سمیسیاں ہے سکسہ سے سمددد جو بھی پریشانی ہے ہمارا سکسہ کا ہوگا گاؤں میں جو سکسہ ہے اس سے ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں جیسے آپ کے سامی میڈل سکول ہے اس میں ٹیچروں کا بھاہو ہے اس کو بھی پورا کروائیں گے آپ کے مادہم سے بھی جو بھی ہے ہمارے گاؤں میں ہم اچھا وکاس سکسہ سے سمددد جو بھی پریشانی ہم اس کو دور کرائیں گے اچھی یہ بتائیے کہ نوجوان جو طبقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں نسے کی دلدل میں فکتا جا رہا ہے اس پہ کیسے روک لگائیں گے اس پہ سکسہ سے اگر سکسہ سے ہمارے بچے جڑھنگے تو نسام گاؤں کو ہم بنایں گے انشاءاللہ اور بھائیچارے کو کیسے بنا کریں بھائیچارے جیسے ہمارے بھائیچارے بہت اچھا قائم ہے جیسے بوٹ کے جا ووٹنگ کے دوران بھی ہمارا گاؤں بہت اچھے سانتیپور طریقے سے مت ہوا کوئی دنگا پساد نہیں ہوا چلیے یہ ہمارے ساتھ گاؤں کے لوگ تھے اور کوئی بات رکھنا چاہتا ہے چلیے یہ ہمارے ساتھ گاؤں کے لوگ تھے جو کہیں نہ کہیں جنسے لوگ بات کر رہے تھے اور اس کے علاوہ جو سرپنچ بنے ہیں نو نیوک تو ان سے بھی ہم لوگوں نے باتیں کی ہے کہ کس طریقے سے آنے والے سمی میں نوابگڑ جو پنچائت ہے اس میں کتنا کچھ کام ہونے والا ہے اور اس کی کتنی دسہ اور دسہ بدلنے والی ہے یہ تو وقتیں کرے گا خیر کوشش یہ رہے گی کہ آنے والے سمی میں جب دوبارہ سے ہم اس گاؤں میں آئیں تو کہیں نہ کہیں جو ٹوٹے فوٹے راستے ہیں ان کی مرمت ہو جانی چاہیے اور جو اسکول کی ویستہ خستہ حال بنی ہوئی ہے اس میں بہتر صدہار ہونا چاہیے یہ ہماری کوشش رہے گی اس کے علاوہ سرپنس میں لوگ یہ چاہتے ہیں بھرپور وکاس ہونا چاہیے پورے گاؤں میں انشاءاللہ بھرپور وکاس ہوگا کوئی وہ نہیں ہوگا سب کا وکاس ہوگا ایک ساتھ ہوگا انشاءاللہ انہوں نے نعرہ بھی دیا ہے کہ جن جن کا سممان کریں گے اور پورے گاؤں کا وکاس کرائیں گے خیر دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمی میں کتنا کچھ وکاس نوابگڑ پنچائت میں ہو پاتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے مدد کے ساتھ تب تک لیا بنے لیے سرپ اسے بھارت ٹیوی کے ساتھ ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں کے سب بھائیوں نے مل گئے چار بھائی نے ہمارے گاؤں کے لئے سب کا ساتھ اور سب کا کم سب کا ساتھ اکھٹا سب کا ہوگا سب کو لے کے چلنگے پہلے گاؤں کا کبرشتان ہے چھوٹے کبرشتان ہے پوری سویدہ نہیں ہے بانڈری نہیں ہے گاؤں کا پانی جاتا ہے گڑیوں میں جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے اس کی ہم سویدہ کریں گے جوہوڑ کے لئے اور اس لئے ہم نے سب بھائی نے جتنے بجرک ہیں جو کہ مارے پریو آ رہے ہیں ہاتھ بھائی ہم نے تیہ کر کے چھوٹوں اس لئے گاؤں کے وکاسوں کے لئے اگر ہاتھ ہی رشید وکاس نہیں کرتا تو ہم اس کو بھی پھر سائٹ کر دیں گے ہم سب بھائی سب کہیں گے سب کو ساتھ سب کا وکاس اور یہ ہمارا یہ رشتہ ہے یہاں سے کتب گڑ لے جا رہا یہ کچھا رشتہ ہے یہاں سے ہم کو دیا نہیں ہنری والے سرپنچوں نے ہمارے لئے دیا نہیں ہے اس لئے ہم نے یہ بھی تیہ کیا ہم سے جوان کیے وعدہ کیا ہے پہلے سب سے پہلے رشتے کا ریجو سن کراؤں گا یہ بھی ہوئے گا ہمارا نہیں رشتہ ہمارے یہی ہے یہ ہمارے یہی لگتا ہمارے یہی لگتا ہے یہاں کو مطلب کیا ہے ہم نے پڑھا دی جب ہی تو نہ بول سکے پڑھے لکھے آدمی تو بولتے خوب اچھی تر ہے ہمارے سکول بہت بچڑ ہوئی ہو جی ہم یہاں کی بھی بہت سویدہ کریں گے ماسٹری ہمارے اور چینج ہوئے ہیں اور رشتہ بھائی آنکو بکاس کریں گے ہمارے سکول کو بکاس کریں گے اور سب بھائی مل کے چلیں گے سب کام کریں گے لڑائی جھگڑ کچھ نہیں ہوں گے انشاءاللہ گاہ میں سب کام کریں گے کوئی جھگڑ نہیں ہوں گے ہمارے آج ہی رشتہ بھائی نے جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے کرکٹ گراؤنڈ کھلنے والے ان سے وعدہ کیا ہے چار کلے کا سٹیڈیم کٹو آنکو بھائی پنچائد ہی جگہ میں سے اس کو رشت بھائی پورا کرائے گا بھائی کی جمعہ داری اس لیے بھائی ہم نے جمعہ دار بنایا آپ بچتی کا پورے کام ہوگا کرائے گا ہمارا اس نے وعدہ کیا ہے ہم سے سب کام ہوگا کرائے گا ہمارے بھائی جن لوگوں نے دیا ان کو اس کو بھی سب کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم سب بھائیوں کو سب کا ساتھ سب کا ویکاس کوئی ہماری بھیدواؤں کسی سے نہیں آئے جن نے نہیں دی انہیں بھی دیا ہمارے لئے جن نے دی انہیں بھی دیا سب نے دیا ہمارے لئے بھائی اچھا سرفان صاحب پورے گاؤں نے مل کر کیا آپ کو سرفان چونہ ہے کیا کچھ کہیں گے پورے گاؤں کے لوگوں اور آنے والے سب میں کیا کچھ کام ہونے والے ہیں دیکھو رجوان بھائی انشاءاللہ پورے گاؤں نے جو ہمارے اوپر جمعہ واری سوپی ہے انشاءاللہ پوری پوری نبائیں گے ایک ہزار پرسنٹ پوری پوری نبائیں گے جن بھائیوں نے ہمارے لئے نہیں دیا انہیں بھی دیا ہے اور جن نے دیا انہیں بھی دیا ہے سب نے چنائے ہمیں کہ جیت کیے ہماری تو انشاءاللہ ہمارا یہ وعدہ ہے پہلے بھی وعدہ کیا ہے ہم نے لوگوں سے نوان سے سب سے وعدہ کیا ہے کہ سارے کام ہوں گے جو بھی کمی کوتائی ہوں گے انشاءاللہ سب کو پورا کریں گے اور پورا بکاس کریں گے ہر آدمی کا بکاس کریں گے ہر سکول کا بکاس کریں گے پانی کا بکاس کریں گے روڑوں کا بکاس کریں گے جو راستے نہیں تھے ہمارے لئے ہیڈکوارٹر کے لئے راستہ نہیں تھا ہمیں انڈری ہو کر جانا پڑتا تھا تو انشاءاللہ ہم یہ ریجرورشن کر کے روڑ بنوائیں گے جو بھی گورنمنٹ سے گاہوں میں نہیں ہونے دیں گے اگر بائی چانس ہوا بھی چھوٹا موٹا بچوں کا تو اس کو بھی یہی دفن کریں گے پانچائیتی لیول پر اس کو کریں گے انشاءاللہ ہم تھانے تک نوبت نہیں جانے دیں گے اور افسروں نے جنہوں سب نے سیلوگ دیا ہے ہمارے لیے تو سب کا سکریہ اور جن بھائیوں نے ووٹیں نہیں دیا ان کا بھی سکریہ سب کا سکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ سب کا ساتھ لے کے چلیں گے جی رسید صاحب کو رسید سے پوری امید ہے گاؤں نے جو ایک جو ٹھوکر رسید کو بوٹ دیا ہے جو سیونٹی ون بوٹوں سے جتایا ہے جو جو اپنے بہت پرتی دنتی تھی سوقت اس کو ہرایا ہے تو ہم گاؤں کا وکاس کرانگے ہمیں امید بھی ہے اس سے کہ گاؤں کا جو وکاس ہے وہ عدورہ پڑا ہوا ہے جیسا ہی ہماری پنچات میں تھے ہم پہلے انڈری سے لگ ہونے کے کارانہ ہماری نئی پنچات سرپن چھامن رسید بھائی چنانے گاؤں نے تو ہم جو وکاس ہے اس کی امید بھی کرنگے کہ حاجی جیسے امید رکھنگے کہ ہمارے آنوالے ٹائم میں وکاس کرائیں گے ایسا نہیں ہوگا ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ ہم امید ہے پورا گاؤں امید رکھتے ہیں حاجی جی سے سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ نارہ آیا ہمارا تو جو مینو فیسٹوں میں جو حاجی جی نے رکھی تھی بات جیسے یو آن کے لیے کھیل سٹیٹیٹم کے لیے بولا تھا اس پہ بھی ہم ٹپ لگا رہے ہیں ٹک لگا رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے مینو فیسٹوں میں فسٹ میں یہ ہی کہا تھا کہ ہم نئی جنریشن کے یو آن کے لیے ایک کھیل سٹیٹیٹم بنایں گے اس کے لیے چار اکڑ جمین کی بھی اس نے آسواسن دیا ہمارے بچوں کو کہ چار اکڑ میں اس میں ایک جو اس ہے گراؤنڈ گراؤنڈ کو چار اکڑ جمین دینے کے کاران چار اکڑ جمین دے گا ہمارے لیے تو اس میں ہم ایک سرکار کے مادم سے ایک کوچ نیوکت کریں گے جس سے ہمارے نئی نئی بچے یو آ کوچنگ لے کر اچھے آگے ہرینے کے لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی اس میں جا سکیں